موسیقی سورسز آف نالیج میں جو آخری سورس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم سائنٹیفک میتھرڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں اصل میں سائنٹیفک میتھرڈ پچھلی دونوں جو ہم نے سورسز ڈسکس کیے انڈکٹیف اور ڈیڈکٹیف ان دونوں کا اس سیکوینس میں استعمال کیا جائے اگر آپ انڈکٹیف سے شروع کریں اور ڈیڈکٹیف کی طرف موف کریں تو ان دونوں کو اکٹھا استعمال کریں تو اس سے جو پروسس ترتیب پاتا ہے علم حاصل کرنے کا اس کو ہم سائنٹیفک میتھرڈ کہتے ہیں سائنٹیفک میتھرڈ میں بنیادی طور پہ تیہ شدہ سٹیپس ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایک پرابلم سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس سٹیپ سے گزرتے ہوئے ان پرابلم کے آخری حصے یعنی کنکلوجن تک پہنچ جاتے ہیں اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ابزرویشن میرے سامنے پرابلم آتی کیسے ہیں مثلا میں ٹیچر ہوں میں روز کلاس میں پڑھانے جاتا ہوں تو کلاس میں بچوں کے لرننگ کے مسائل مجھے روز فیس کرنا پڑھتے ہیں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں اچھا پڑھانے کی لیکن پھر بھی کچھ طالب علم میرے ایسے ہیں جو میری بات کو نہیں سمجھ پاتے تو لہٰذا یہ میری ابزرویشن ہے جو مجھے میرے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ بنتی ہے کہ میں ان کے مسئلے کو سمجھوں اور پھر اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کوشش کروں سائنٹیفک میتھڈ میں آپ پرابلم کی آئیڈنٹیفکیشن کرنے کے بعد اس کے بارے میں ہائپوثیس بناتے ہیں ہائپوثیس سے مراد کیا ہے یہ دیکھیں جب بھی میں کسی مسئلے کا سوچتا ہوں تو قدرتی طور پہ میرے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل آتا ہے اچھا یہ ضروری نہیں کہ وہ حل درست ہو مثال میں ایک عام سی لے رہتا ہوں فرض کرلیں میں کہتا ہوں کہ آج آپ نے شاپنگ کے لیے آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں اور اس کے لیے مجھے فلان جگہ جانا ہے جو ہی آپ کے ذہن میں اس جگہ کا نام آتا ہے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں اس جگہ تک پہنچنے کے ذرائع بھی آ جاتے ہیں خود بخود آ جاتے ہیں آپ سوچتے نہیں ہیں اگر ایک سے زیادہ ذرائع ہیں وہاں پہنچنے کے تو تمام آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں اور آپ ان میں سے کوئی چوز کرتے ہیں جس کو آپ چوز کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ بیسٹ ہوگا آپ کی ازمشن ہے آپ کا تجربے کی بنیاد پہ آپ کے نالج کی بنیاد پہ آپ کی رائے ہے کہ یہ شاید سب سے بہتر ہے وہ بہتر رہا یا نہیں رہا آپ کا چوائس یہ پتہ آپ کو اس پیسے گزرنے کے بعد چلتا ہے ہائپوٹسز کو ہائپوٹسز اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سپوزیشن ہوتی ہے آپ کا ایک مفروضہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے یہ مفروضہ کہاں سے بنتا ہے ایدھر آپ کے پریویس نالج سے بنتا ہے اس موضوع پہ جو چیزیں آپ اس سے پہلے سے جانتے چلے آ رہے ہیں یا ان کی بنیاد پہ بنے گا یا پھر آپ کے ذہن میں اگر اس سے بارے میں پہلے کچھ موجود نہیں ہے تو پھر آپ ایک خاکہ خود سے تیار کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے ان میں سے کسی ایک ذریعے سے آپ یہ مفروضہ قائم کرتے ہیں پھر آپ اس مفروضے کو ٹیسٹ کرتے ہیں مفروضے کو ٹیسٹ کرنے سے مراد دیکھیں کیا ہے مفروضے کو ٹیسٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ میں کروں گا مثلا جیسے پہلی مثال لے لیتے ہیں کہ مارکٹ جانا تھا اب مارکٹ جانے کے دو تین راستے تھے آپ کے پاس وقت کم تھا آپ نے اپنے پریویس تجربے سے یہ مفروضہ بنایا کہ اگر میں روٹ اے سے چلا جاؤں تو میرا وقت کم لگے گا اب آپ نے اس کو کر کے دیکھا جب آپ نے کر کے دیکھا تو آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ جتنا وقت آپ نے سوچا تھا بچے گا ایسا کرنے سے وہ بچا یا نہیں بچا اس کو آپ یہاں پہ سلائیڈ میں ایکسپیرمنٹ لکھا ہوا ہے لیکن ہر دفعہ اپنے مفروضے کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ریسرچ میں ایکسپیرمنٹ نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں وہ ہم آنے والے حصوں میں کورس کے ان کو پڑھیں گے یہاں بیسیکلی ایکسپیرمنٹ سے مراد ہے وہ طریقہ ایکار جس کے ذریعے سے آپ اپنے ہائیپوتسز کو ٹیسٹ کریں گے اور پھر اس طریقہ کار کے استعمال سے جو ڈیٹا جنریٹ ہوگا اس ڈیٹے کی بنیاد پہ آپ کنکلوڈ کریں گے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ سارا پروسس اب تہہ کر رہے تھے وہ حل ہوا یا نہیں ہوا ایٹ ٹائمز وہ حل ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز اس سارے پروسس کے بعد بھی اس کا حل نہیں ملتا تو ہم واپس تھیوری کی طرف رجوع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب یہ چیزیں بار 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 ایک پروسس سے ٹیسٹ ہوتی رہتی ہیں تو ان کے نتیجے میں تھیوریز بنتی ہیں یا پھر ان کے نتیجے میں لاز بنتے ہیں اس موضوع سے ڈیریکٹلی ریلیمنٹ بات نہیں ہے لیکن صرف آپ کے نالج کے لیے میں یہ بتا دوں کہ تھیوریز اور لاز میں فرق کیا ہوتا ہے سائنٹیفک پروسس یعنی نالج کو جنریٹ کرنے کا ایک سائیکل اس کا انڈ آؤٹکم یا تھیوری ہے یا لا ہے تھیوریز وہ تمام پریمیزز کہلاتے ہیں وہ تمام میجر پریمیزز تھیوریز ہیں جن کو آپ لوجیکلی میتمیٹیکلی ثابت کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کا ایکسپیرمنٹ نہیں کر سکتے ابھی مثال کے طور پر آئینسٹائن کی تھیوری کہلاتی ہے لا کیوں نہیں کہلاتا اور بوائلز کا چارلز کا گیس کے لاوز کہلاتے ہیں نیوٹن کے لاوز ہیں موومنٹ کے وہ تھیوریز نہیں ہیں کیا فرق ہیں دونوں میں تھیوریز بنیادی طور پر آئینسٹائن کی تھیوری کیوں تھیوری وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب آپ سپیڈ آف لائٹ کے سکوئر کے برابر سپیڈ سے موو کرتے ہیں تو انرڈ ماس جو ہوتا ہے کوئی بھی وہ انرڈی میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے اور یہ وہ میتمیٹیکلی پروف بھی کر دیتا ہے اور ہمیں اس کا پروف کیا ہوا سمجھ بھی آتا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایکسلیریٹر ایسا نہیں بنا جس میں میں کوئی میس ڈالوں اور اس کو اتنی زیادہ سپیڈ یعنی سلائٹ کی سپیڈ کے سکوئر کے برابر سپیڈ سے موو کر سکوں جب تک یہ میں ایکسپیریمنٹلی کروں گا نہیں تو میں یہ حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ انرڈی میں کنورٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن میرا تمام علم اور لاجک میتھرمیٹیکل ایکویشنز وہ طریقے سمجھاتے ہیں مجھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے لہٰذا میں اس کو درست مانتا ہوں کیونکہ وہ میرے ڈیڈکٹیو انڈکٹیو ریزننگ والے طریقوں سے وہ بات درست لگتی ہے لیکن میں اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کیا اس کے مقابلے میں لاوز وہ ہیں جن کو آپ آپ پریکٹیکلی پرفارم کر کے دیکھ چکے ہوتے ہیں وہ صرف جو ہے نا علم یعنی پیپر ورک کی حد تک نہیں ہوتے لاجک یا ریزن کی حد تک نہیں ہوتے بلکہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لی ہوتے ہیں ہر ایکشن کا برابر ری ایکشن ہوتا ہے نیوٹن کا تیسرا قانون ہے اس کو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا دوسرا قانون ہے ایکسپیریمنٹ آپ فورس بڑھاتے جائیں ایکسیلیریشن بڑھتی جاتی ہے پروائیریٹ دائیٹ کے ماس کانسٹینٹ آبجیکٹ کا تو بلکل ٹھیک بات ہے آپ اس کو لیبارٹی میں ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جن چیزوں کو لیبارٹی میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے پریکٹیکلی کر کے دیکھا جا سکتا ہے وہ لاز ہے اور جن کو آپ تھیوریٹیکلی پروف کر سکتے ہیں ان کے پیچھے لاجک ریزن جسٹیفائیبل ہے لیکن وہ ایکسپیریمنٹ کر کے نہیں دیکھے جا سکتے وہ تمام تھیوریز کہلاتی ہیں سو دو صورتوں میں اس سائنٹیفک پروسس کا انڈ ہوتا ہے ایدھر تھیوری کی شکل میں یا پھر لا کی شکل میں اس کے ذریعے سے جو چیز ہم سیکھیں گے اس کی لیمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں سائنٹیفک پروسس کے بھی اپنی لیمیٹیشنز ہے جس طرح باقیوں کی ہیں اس میں بنیادی سب سے بڑا مسئلہ ڈیلیبریٹ فالس کرنے کا ہے یعنی جو بندہ اس پروسس سے گزر رہا ہے اب خرابی کہاں ہوتی ہے بائسنس یا ڈیلیبریٹ فالس کرنا کس کو کہتے ہیں میں نے ایک ہائپوتسیس بنایا کہ اگر میں روٹ اے سے مارکیٹ جاؤں گا تو مجھے اتنا وقت لگے گا پریکٹیکلی جب میں نے کر کے دیکھا تو میرے اسٹیمیٹی ٹائم سے وہ فرق نکل آیا اور میرا جو ہائپوتسیس مجھے غلط ہوتا ہوا نظر آیا میرا مفروضہ ٹھیک نہیں لگا مجھے تو لوگ اکثر اوقات اس غلطی میں ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہائپوتسیس کو درست کرنے کی خاطر وہ ڈیٹا کو منپلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے ہائپوتسیس کو امنٹ کرنے کے بجائے ڈیٹا کو امنٹ کر لیتے ہیں یہ جو بائس نیس ہوتی ہے یہ بائس نیس ریزلٹ کو خراب کر دیتی ہے آپ کا جو کنکلوزن آئے گا اس کے بعد وہ ایکچول کنکلوزن نہیں ہے وہ آپ کا منپلیٹڈ کنکلوزن ہے سو سائنٹیفک میتھڈ میں جو انٹیگریٹی آف ریسرچر ہے جو اس کو استعمال کر رہے اس طریقے کو اس کی انٹیگریٹی انڈ فیرنیس تو ورڈز پروسس آف ریسرچ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ہائپوتسز کو درست ثابت کرنے کے لیے منپلیشن کرتے ہیں یہ اس کا سب سے بڑا ثریٹ ہے اور یہ سالویبل ثریٹ ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل نہ ہو سکتی ہو صرف ریسرچ کی اس کام کو کرنے والے کی ٹریننگ کی ضرورت ہے اسی طرح پھر اگلا کہ میں نے ڈیٹا میں نے پلیٹ نہیں کیا ڈیٹا جیسے آیا سو آیا اس کو انٹرپریٹ کرتے وقت میں نے اس کو ٹلٹ کر لیا اس طرف جس طرف کے کنکلوزن میں دیکھنا چاہتا تھا مثلا آپ نے بڑی common saying سنی ہوگی کہ جتنے logical liars staticians پیش کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا اور ان کو refute کرنا مشکل ہوتا کیونکہ وہ ڈیٹا سے connected ہوتے ہیں جب ہم یہ فکرہ کہتے ہیں تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ same set of number can be interpreted in many different ways at times ان numbers میں وہ نہیں ہوتے meaning جو ہم ان میں سے draw کر لیتے ہیں سو interpretation of results جو ہے نا وہ بھی ایک اس کا بہت بڑا flaw ہے اور یہ تمام وہ deficiencies ہیں جن کو ہم training کے ذریعے سے اپنی training کے ذریعے سے ہم ان کو overcome کر سکتے ہیں سو یہ اس طرح کے دو تین challenge ہیں اب conclude اس کو یوں کرتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی sources of knowledge ابھی تک دیکھے ہم ان میں سے ایک کی دوسرے کے اوپر preference کو نہیں تعین کر رہے ہم ان میں سے کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے اس بات کا سیکھنے کی ہے کہ ہم کیوں scientific method پہ زور دیتے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے یہ سنگل پوائنٹ جو اس کو دوسروں سے فرق کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کی verifiability ہے دیکھئے trivial knowledge ہے میں اس پہ یقین کرتا ہوں belief رکھتا ہوں وہ درست ہے میں اس کو verify نہیں کر سکتا یہ سکت میرے عقل میں نہیں ہے میں لوگوں کے experiences سے سیکھ سکتا ہوں لیکن ان experiences کے درست ہونے کو کبھی بھی justify نہ کر سکتا ہوں نہ کرنے کی کوشش کروں گا authority کے مسائل آپ نے دیکھے scientific method میں جو advantage ہے دوسروں کے مقابلے میں جس کے ویس ہم اس کو research میں استعمال کرتے ہیں وہ صرف ایک ہی ہے میں نے کچھ problem لیا اس کے بارے میں hypothes کیا experiment کیا conclusion draw کیا اگر آپ چاہیں تو آپ انہی steps کو follow کر کے جو میں نے کیا وہ ہی کر کے اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں یا اس نتیجے کو verify کر سکتے ہیں جس نتیجے تک میں پہنچ جاتا verifiability truthfulness سچا ہونا درست ہونا یہ claim نہیں کر رہے ہم ہم صرف یہ کہ رہے ہیں کہ scientific method کا advantage اتنا سائی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ جس طریقے سے کسی conclusion پہ پہنچ چاہیں تو انہی steps کو استعمال کرتے ہوئے آپ بھی test کر سکتے ہیں کہ یہ conclusion آتا ہے یا نہیں آتا اور یہ verifiability اس کی distinction ہے یہ کتن کبھی نہ کسی نے کہا نہ سوچیں گے کہ اس کے ذریعے سے draw کیے وے conclusion ہمیشہ سچ ہوتے ہیں درست ہوتے ہیں یہ بات ہم نہ کہہ کنکلوڈ کر لی ختم ہوگی حالانکہ ہم دیکھتے ہیں سب کی ایسا نہیں ہے science اپنے ہی draw کیے ہوئے scientific method سے draw کیے وے conclusions کو وقت فوق بدلتی رہتی ہے کیوں کہ یہ process کی حد تک verifiable ہے outcome اس کی جو ہے وہ forever درست ہوگی اس کی کوئی guarantee نہیں ہے سو ہم کو as a tool یا as a process of research استعمال کریں گے اور اس کے مختلف حصوں کو unpack کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ اس course کو پڑھ لیں اس سے graduate ہو جائیں تو آپ کن کن چیزوں کی مہارت حاصل کر چکے ہوں گے اور آپ کا کیا ہوا research کا کام دوسروں کے لیے کس طریقے سے قابل استعمال بنے گا